فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہے ٹیوزڈے کو ٹیوزڈے کو الحمدللہ جب وہ عید العزہ ہے لہذا امریکہ کے لوگ کنیڈا کے لوگ اس کے علاوہ باقی دنیا میں مختلف جوگوں پہ جس بھی اعتبار سے عید ہو تو اس لئے چونکہ قربانی کرنی ہیں تو قربانی کے مسائل اب تک گیارہ مسائل میں نے بیان کر دیئے تھے اور یہ بہشتی زیور حضر حکیم الامت مجدد ملت مولانا شوری تھانوی رحم اللہ تعالی کی یہ جو ہے وہ نابغہ رودگار تصریف ہے جس میں سے یہ مسائل آپ سے شیئر کر رہے تھے آج ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں مسئلہ نمبر بارہ بکری بکرا بھیڑ دمبا گائے بیل بھینس بھینسہ اونٹ اونٹنی اتنے جانوروں کی قربانی درست ہے یہ جو جانور زکر کی ہیں اس قائن کی جو جانور ہیں بس ان کی قربانی درست ہے اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں ان کے علاوہ جو جانور ہیں ان کی قربانی درست ہیں وہ کوئی ہرن کی قربانی کرے تو ہرن کی قربانی نہیں ہوگی ہاں یہ جو جانور ہے بکری ہے یا بکرا ہے بھیڑ ہے دمبا ہے گائے ہے بیل ہے پینس ہے بھینسہ ہے اونٹ اونٹ نہیں ہے مذکر ہو بھرے مونس ہو لیکن ان کی جو جانور ہیں ان کی قربانی درست ہے مسئلہ نمبر تیرہ گائے پھینس اونٹ میں اگر سات آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو اور سب کی نیت قربانی کرنے کی یا عقیقہ کی ہو صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو اگر کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم ہوگا تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی نہ اس کی جس کا پورا حصہ ہے نہ اس کی جس کا ساتویں سے کم ہے مثلا اگر جو ہے گائے میں مثلا سات حصے ہوتے ہیں اس میں آٹھ شریک ہو گئے آٹھ بندے جب شریک ہو گئے اب اس کے اندر جو ہے اگر چھے بندے جو ہیں ان کی تو حصہ پورا پورا ہے ساتویں حصے میں دو بندے شریک ہیں تو اب ایک کا حصہ کہاں ہے نا پورا نہیں ہے لہذا قربانی اب ساتوں کے ساتوں میں آٹھوں کے آٹھوں میں کسی کی قبول نہیں ہوگی درست نہیں ہوگی لہذا اب ایک حصے میں پورا پورا حصہ آنا چاہیے لہذا سات بندے تو سات حصے آئیں سات سات میں حصہ سب کو اس لئے فرمایا کسی ایک کا بھی حصہ اگر کم ہوا سات میں سے تو فرمایا کہ قربانی کسی کی بھی درست نہیں ہوگی اور دوسری نیت جو ہے قربانی کی ہو یا حقیقے کی ہو اگر حقیقہ کرنا ہے تو حقیقے کی بھی نیت کا گائے ہیں اس میں سات حصہ داروں میں دو حصہ دار ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے حقیقے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ دو حصہ حقیقے والے کی ہو گئے تو قربانی کے ساتھ حقیقی کی نیت کی جا سکتی ہے اور وہ گائے جو ہے وہ سب کی طرف سے قربانی بھی ہو جائے گے حقیقہ درست لیکن اگر اس کے اندر ایک بندے کی نیت گوشت کھانے کی ہے مطلب وہ اس لئے شامل ہو گیا کہ چلے یار مجھے گوشت چاہیے اس لئے اس نے جو ہے ایک حصہ ڈال دیا تو اس کی نیت نہ قربانی کرنے کی ہے اور نہ حقیقہ کرنے کیلئے بلکہ جو ہے گوشت مزار سے بھی گوشت لے نہیں میں جا کے چلے میرا ایک حصہ رکھ لو یار گوشت مل جائے مجھے ہفتے دو ہفتے کا گوشت اور کرلوں گا تو اس کی گوشت کھانے کی نیت ہے عبادت کی نیت نہیں ہے تو نتیہ کیا ہوگا کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی تو دیکھو اجتماعی قربانی میں یہ تو ایڈوانٹی ہوتا ہے کہ انسان کو پیسے تھوڑے دینے پڑتے ہیں لیکن اس میں یہ بھی نذاکت ہوتی ہے کہ اگر ان سات میں سے کسی ایک آدمی کی نیت بھی خراب ہوئی تو نتیہ کیا ہوگا کسی کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگا لہذا یہ ضرور رکھنے چاہے جو شریک ہیں ان شریکوں پر نظر رکھیں یہ ساری شریک دیندار ہیں اخلاص نیت کے ساتھ اپنے قربانی کرنا چاہتے ہیں یا عقیقے کے شریک ہیں گوشت کھانے کی نیت کسی کی نہیں یا عقیدے کے دوار سے وہ دار اسلام سے بندہ خارج ہے ایسا دہری ہے اس کے اندر شامل ہو گیا ایسا آدمی شامل ہو گیا جو نصوص قطعہ گروشی میں مسلمان ہی نہیں ہیں وہ تو کافر ہیں وہ مثلا قادیانی اب ساتھ ایسے داروں میں دو قادیانی شامل ہو گیا تو کسی بھی قربانی درست نہیں ہوگی سب کا جو ہے وہ قربانی ضائع ہو جائے گی اس لئے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے مسئلہ نمبر چودہ اگر گائے میں سات آدمیوں سے کم لوگ شریک ہوں جیسے پانچ آدمی شریک ہوئے یا چھے آدمی شریک ہوئے اور کسی کا حصہ ساتھ میں حصے سے کم نہیں تب بھی سب کی قربانی درست ہے اب جو پانچ آدمی شریک ہوئے سات حصوں والی گائے میں اور پانچ آدمیوں کے یہ ساتوں حصے اب ظاہر ہے کہ جب وہ تقسیم ہوں گے تو ایک حصے سے زیادہ ہی ہو گئے کوئی ایک ساتھ میں حصے سے کم تو نہیں ہوگا پانچ آدمی ہیں جب ان کو تقسیم کیا جائے گا گوشت تو گائے کے ایک حصے سے زیادہ ہی گوشت ملے گا نا ان کو لہذا چونکہ حصے کم نہیں ہو رہے ہیں اس لئے یہ قربانی سب کی درست اور اگر آٹھ آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی کیونکہ آٹھ آدمی ہو جائیں اور سات حصے تقسیم کرنے ہیں تو ایک پورا حصہ تو کسی کو نہیں ملے گا نا لہذا جو قربانی ان کی جو وہ ضائع ہو جائے گی مثل نمبر پندرہ قربانی کے لئے کسی نے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی اور مل گیا تو اس کو بھی اس گائے میں شریک کر لیں گے اور ساجے میں قربانی کریں گے گائے خرید لی پہلے سے اکیلے آدمی نے مثل پاکستان کی حساب سے لگاؤ اندازہ ستر ہزار کی گائے خرید لی ہے اب گائے ستر ہزار کی خرید لی یہ سوچ کے کوئی اور مل گیا حصے دار تو اس کو شامل کر لوں گا کوئی کہ دس ہزار کا حصہ ایک کو دے کے شامل کر لوں گا اچھا ساجے میں قربانی کریں گے اس کے بعد کچھ اور لوگ اس گائے میں شریک ہو گئے تو یہ درستہ ہے اب ایک آدمی کہتے یار مجھے ایک حصہ چاہیے اس سے دس ہزار لے لیے شامل کر لیا دوسرا آیا کہ یار مجھے بھی چاہیے دس ہزار لے لیے شامل کر لیا اس طریقے سے اور اس حصہ شامل ہو گئے تو یہ قربانی بالکل درست ہے اور اگر خریدتے وقت اس کے نیت تو شریک کرنے کی نہ تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا اب اس میں کسی اور کا شریک ہونا بہتر تو نہیں ہے بہتر نہیں ہے کسی اور کو شریک کرے کیونکہ اپنی طرف سے پوری گائے اس نے لی تھی لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو دیکھنا چاہیے کہ جس نے شریک کیا وہ امیر ہے جس نے شریک کیا جس نے گائے خریدی تھی جس نے شریک کیا وہ امیر ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا غریب ہے کہ جس پر قربانی واجب نہیں وہ اکیلی گائے جو خریدی غریب نے خریدی یا امیر نے خریدی تھی تو کہا اگر امیر ہے تو تو بعد میں شریک کرنا اس کا درست ہے وہ اوروں کو بھی شریک کر سکتا ہے لہٰذا درزار لیے حصہ دے دیا درزار لیے حصہ دے دیا وہ کر سکتا ہے لیکن اگر وہ آدمی جیسے گائے خریدی تھی اپنی طرف سے اور بعد میں شریک کر رہا ہے تو وہ اگر غریب ہے تو پھر درست نہیں آئے اس کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی یہ تو سینس ہی نہیں بنتی امیر آدمی جو ہے اس کو تو آپ شریک کروارے ہیں اور بندے شریک ہو سکتے ہیں جو اکیلہ امیر آدمی پوری گائے افورڈ کر سکتا ہے غریب آدمی جو پچارا گائے افورڈ کیا ایک حصہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کو آپ اوروں میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کیوں کیوں کہ کا جواب یہ ہے کہ اصل میں امیر آدمی جب گائے خریدی تو امیر آدمی ہے اس پر ویسی قربانی واجب ہے ٹھیک ہے نا لہذا وہ ایک حصہ قربانی کا تو اس پر واجب رہا اب باقی حصوں کے لیے وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ آپ شریک ہو جائیں اب وہ بعد میں لوگ شریک ہونا شروع ہو گئے تو وہ درست کیوں اس پر تو اپنے حصہ آرڈ ہی واجب ہے لہذا اپنے واجب کو ادا کر رہا ہے لیکن غریب آدمی غریب آدمی جب گائے کو خریدتا ہے اپنی طرف سے تو غریب آدمی جو ہے اس پر قربانی واجب بھی نہیں تھی اس پر نہ ایک حصہ واجب بھی نہ دو حصہ واجب بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اس نے غریب آدمی اپنی طرف سے قربانی کرنے کے لئے خرید لی تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے گویا کہ نفل تھا اس نفل کو اپنے اوپر لازم کر لیا یہ غیب نظر کی غیب بن گئی نظر کی غیب بن گئی گویا کہ اس نے خود جو ہے غیب خرید اپنی طرف قربانی کرنے کی نظر مان لیا ہے اور نظر ماننے سے پوری کی پوری غیب نظر ہو گئی پوری غیب منظور بن گئی اب پوری غریب کی طرف سے اب اللہ کے راستے میں جائے گی اس میں آپ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا یہ وجہ ہے تو غریب پر تو شریعت نے پہلے سے واجب بھی نہیں کی اسے خود زبردستی اپنے اوپر واجب کیے خرید کے اور اصول شریعت کا لازم نفل بھی شروع کہ نفل جو ہے وہ واجب ہو جاتے ہیں لازم ہو جاتے ہیں لہذا پوری کی پوری گائے جو ہے یہ منت کی اور نظر کی گائے بن جائے گی پوری گائے غریب کو اپنی طرف سے کرنی پڑے گی لیکن غریبہ امیر آدمی پر پوری گائے اس لئے واجب نہیں اس کے اوپر پہلے سی حصہ واجب ہے اور اس واجب کی ادائیگی کے لئے گائے خرید رہا ہے لازم شریعت اس کو پہلے سے واجب کر کے باندھا وا ہے اور غریب کو چھوڑا وا تھا اس نے خود اکلی میں سر دیا اور اکلی میں سر دے گا تو ڈنڈا پڑے گا اکلی میں سر دے گا تو ڈنڈا پڑے گا لہذا اس نے خود اپنے اوپر لازم کر کے نظر کی گائے بنا دی ہے اور نظر جائے وہ معین ہو گئی اب یہ معین نظر کی پوری گائے اس غریب کو دینی پڑے گی اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لو کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ تو سینسری منتی امیر آدمی کو چھوڑ دے دی غریب کو فسا دیا فسایا نہیں خود فسایا ہو فسایا تو امیر کو شریعت نے کہ پہلے سے اس صداعہ بنایا کہ تم پہ واجب ہے وہ تو پہلے سے فساوا ہے یہ اس کو تو پہلے آزاد رکھا تھا نہ کرتا اب خود اکلی میں سر دیا تو ڈنڈا پڑے گا اس لئے جو اس کو فسایا نہیں یہ خود فسا ہے اور جو خود فستا ہے تو شریعت پہ اس کو پسا دیتی ہے یہ شریعت کا اصول یادہ آپ نفلیں شروع کر دیں اب نفل آپ پر واجب نہیں تھی نفل شروع کر دی اب توڑ دی اب توڑ دی تو اب دوارہ قضا کرنے پڑے گی کیونکہ لازم نفل بھی شروع روضہ آپ نے نفلی آپ پر نہیں ہے آپ نے رکھ لیا درمیان میں توڑ دیا اب یہ آپ پر واجب ہوگا اب آپ نے بعد میں قضا کر کے پورا کرنا پڑے گا تو یہاں تو رکھتے ہی نہ رکھا تو اب اس کو پورا کرنا پڑے گا یہ ہے شریعت کا اصول مسئلہ نمبر سولہ اگر قربانی کا جانور کئی گھوم ہو گیا اس لئے دوسرا خریدا پھر وہ پہلا بھی مل گیا پہلا بھی مل گیا اگر امیر آدمی کو ایسا اتفاق ہوا تو ایک ہی جانور قربانی اس پر واجب ہوگی ایک ہی جانور کی قربانی اس پر واجب ہوگی اور اگر غریب آدمی کو ایسا اتفاق ہوا تو دونوں جانوروں کی قربانی اس پر واجب ہوگی یہ پھر وہی والا مسئلہ آ گیا آپ کہاں گے یار یہ کیا بات ہوئی امیر آدمی جو ہے اس پر دونوں جانور قربانی کرنا چاہیے غریب آدمی بجارہ غریب ہے اس کو ایک لینا چاہیے نہیں یہ بات ہوئی پہلے والی آگئی کہ امیر آدمی پر اللہ نے پہلے سے قربانی واجب کر رکھی تھی اس نے ایک بکرہ خرید لیا وہ بکرہ گم ہو گیا اور اس نے کہا ہو یار یہ تو مجھ پر تو واجب ہے اس نے دوسرا بکرہ خرید لیا اب قربانی ہونے سے پہلے پہلے وہ پہلا والا بھی مل گیا اب دونوں مل گئے اب شریعت کہے گی کہ اب تمہاری مرضی ان میں سے ایک زیبہ کر دیں جو اچھا والا ہے یار وہ زیبہ کر دو تو شریعت اس پر ایک کرے گی کیونکہ شریعت نے پہلے سے اس پر واجب کر رکھا ہے لہٰذا ایک زیبہ کرے گا اور غریب آدمی اس پر پہلے سے شریعت نے کوئی واجب نہیں کر رکھا خود شوق سے اس نے پکڑ کے ایک بکرہ خریدا اب بکرہ جب خرید لیا وہ اتفاق سے گم ہو گیا جب گم ہو گیا پھر اس کو چھوڑ دیتی بھائی چھوڑ تو پہ کوئی قربانی مل گیا نہیں ہے وہ گم ہو گیا بس اللہ کے حوالے کہ نہیں نہیں مجھا قربانی کرنی ہے انہیں دوسرا خرید لیا تو جب دوسرا پھر خرید لیا اور پہلا والا بھی مل گیا تو چونکہ یہ غریب آدمی تھا اس پر واجب نہیں تھی اس نے خود واجب کی اپنے اوپر تو یہ نظر کا جانور بن گیا پہلا بکرہ بھی نظر کا جانور بنا دوسرا بھی نظر کا بن گیا دونوں نظر معین کے جانور ہو گئے لہٰذا اس کو اب دونوں اللہ کے راستے میں نظر کرنے پڑیں گے اب یہ کسی ایک کو نہیں رکھ سکتا یہ وجہ ہے کہ غریب پر دونوں اس نے اپنی مرضی سے پہلا بھی اپنے پر واجب کیا دوسرا بھی واجب کیا لہذا دونوں جب واجب کر لیے تو شریعت کہتے ہیں بہت اچھا ہے وہ اکھلی میں سر دیا تو ڈڈڈا پڑے گا وہ اکھلی میں سر دیا تو ڈڈڈا پڑے گا تو یہ وہی بات ہے تو لوگ بہت اس مسئلوں کو دیکھ کے وہ بات نالاہ کا ہستے بھی کہ یہ کیا شریعت کہہ رہی ہے یہ کیا مسئلہ ہے یہ شریعت ہے یہ علم ہے اس لئے بھئی وسط زین کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھیں تو بہرحال تو یہاں تک یہ چند مسئلوں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے